السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سوال ہے کہ اگر کوئی شخص شراب کی نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دے تو کیا طلاق واقع ہوگی یا نہیں تو دیکھیں شراب یا بھانگ وغیرہ کھانے کے بعد یا شراب پینے کے بعد اگر کوئی شخص نشے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو ایسی صورت میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے لہذا اب جتنی طلاق اس نے دی ہے اگر ایک طلاق دی ہے تو ایک طلاق پڑے گی دو طلاق دی ہے تو دو طلاق پڑے گی اور اگر اس نے تینوں طلاق دے دی تو ساری طلاقیں واقع ہو جائیں گی تو لہذا یہ سمجھنا کہ شراب کے نشے میں طلاق دینے سے طلاق نہیں پڑتی یہ جہالت ہے ایسا نہیں ہے بلکہ حالت نشا میں بھی اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو طلاق پڑے جائے گی واللہ تعالیٰ اعلم